کیا آپ جانتے ہیں کہ بال مزدوری کرانا ایک دھنڈنی اپراد ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے معاملے لگاتار سامنے بھی آتے ہیں اس کے بعد بھی بال شرم کیوں نہیں رک پا رہا ہے مدہ تو ہے مدھ پردیش کے رائے سین میں کل بال آئیوگ کی بڑی ایک کا روائی کے بعد آج ایک بار پھر ان سی پی سی آر کے ادھکش پریانک کانونگو کا گصہ پھوٹا ہے چھاپے ماری میں شراب بناتے ان سٹھ بچوں کے ریسکیو کے بعد پریانک کانونگو نے پرشاسن کی لاپروہی کو لے کر آروپ لگائے ہیں جہاں کل آئیوگ نے ان سٹھ بچوں کا ریسکیو کیا تھا لیکن پرشاسن کی دیری کے چلتے ان سٹھ میں انتالیس بچے کیسے لاپتہ ہو گئے کہاں ہیں وہ بچے سوال بہت سارے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ بال مزدوری کا پورا کب تک چلتا رہے گا رائے سین میں کل زی میڈیا کے کیمرے کے سامنے سوم ڈسٹھنری سے ان سٹھ بچوں کا ریسکیو کیا گیا تھا سبھی بچوں سے شراب بنوائے جا رہی تھی اور اب ان ان سٹھ بچوں میں سے انتالیس بچے غائب ہو گئے ہیں جس کے بعد ان سی پی سی آر کی ادھکش نے پرشاسن کو گھیرا سرکار نے معاملے سے جڑے پانچ عدی کائروں پر ایکشن لیتے ہوئے سسپینڈ کر دیا لیکن سوال یہ ہے کہاں ہیں وہ انتالیس بچے کریں گے بعد لیکن پہلے دیکھئے ریپورٹ تصویریں دیکھئے آپ کو گصہ بھی آئے گا اور ان بچوں پر ترز بھی پڑھنے کی عمر میں شراب بنانے کی فیکٹری میں کام بہت شرم نہ لیکن نہ عدی کاریوں کو شرم آئی نہ اپنی ذمہ داری کی یاد آئی وہ تو لالش کے کوئے میں مو چھپائے بیٹھے تھے رائے سین کے سوم ڈسٹلری کا پردہ فاش ہو چکا ہے اور جو سچ سامنے آیا ہے وہ بہت کڑوا اور ڈراؤنہ ہے کل زی میڈیا کے کیمرے کے سامنے ان سی پی سی آر کی ٹیم نے سوم ڈسٹلری میں چھپے مار کاروائی کی تھی اس دوران 69 نوالک بچوں کو ریسکیو کیا گیا ان سبھی بچوں سے شراب بنوائی جا رہی تھی زی میڈیا نے پوری ایکسپلوسیو ریپورٹ دکھائی تھی زی میڈیا کی خبر کا اثر ہوا سی اے موہن نے ماملے میں سنگیان لیا اور زلہ آپکاری ادھیکاری کو سسپینڈ کیا گیا تین آپکاری اپن نرکشک کو بھی سسپینڈ کیا گیا لاپرواہی کے چلتے شرم نرکشک منڈی دیب کو بھی نلمبت کیا گیا جس پرکار کا شڑی انتر آپکاری ادھیکاری نے وہاں فیکٹری والے کے ساتھ مل کر کیا تھا جب ان بچوں کو ریسکیو کیا تو وہ بچے شراب بنانے کا کام کر رہے تھے اور آپ کا دھنے باد اس لیے کہ آپ نے گھٹنا اسطحل پر پہنچ کر سوشنا ملنے کے ساتھ اس پورے کی پورے ریسکیو آپریشن کو کبر کیا تھا نہیں تو ساپکاری ادھیکاری نے تو شڑی انتر پوروک ہم لوگوں کو جھوٹا بنا دیا تھا وہ تو کلیکٹر کو یہ پتر جاری کر چکا تھا کہ راشتری بالا یوک کے ادھیکش نے آ کر کے ایک جھوٹی کاریوائی کی میں دلی سے رائسین کے ایک جھوٹی کاریوائی کرنے آنگا لیکن میں شکر گزار ہوں مدی پردیش کے مکھی منتری شری موہنی آدھوکار کہ انہوں نے اس پورے ماملے کا سنگیان لیا اور اسے بھرشت نکم میں آپکاری ادھیکاری کو تدکال سسپینٹ کی اس پورے ماملے میں کچھ اور اکرمن نے ادھیکاری ہے جو سرکار کے پورے کے پورے مشن کو کہیں پیچھے لے جانے کا کئی گھنٹوں کی رسہ کشی کے بعد ادھیکاری کارروائی کو تیار ہوئے لیکن اس وران آپکاری ادھیکاروں نے کھیل کر دیا نسی پی سی آر ادھیک شپریانگ کانون کو نے آروپ لگایا زلہ پرشاستن فیکٹری پرابندن نے انتالیس بچوں کو گائب کر دیا کرروائی کے دوران ایس ڈی ایم کو آنے میں قریب پانچ گھنٹے لگ گئے جب ہمارے دوارہ ریسکیو کر کے ڈی پی او اور لیبر آفیسر اور پولس کی نگرانی میں رکھے ہوئے بچوں کو جس کا ہم نے لکھت میں ان کو افغت کر آیا تھا ان میں سے ان چالیس لڑکوں کو وہاں سے گائب کر دیا گیا 39 بچے گائب ہو گئے جو چائیڈ لیبر تھی جی گھٹنا میں کئی لاپرواہی سامنے آئی پہلے تو بال مزدوری پھر پولس کی گلت کارے پرنالی آروپیوں کو بچانا اور تو اور بچوں کو گائب کر دینا ریسکیو کیے گئے ان سٹھ بچوں میں سے ان تالیس بچے سوم ڈسٹللری سے گائب ہیں جن کا کوئی اتا پتا نہیں ہے آکر کہاں ہیں یہ بچے زی میڈیا کی مہم صرف رائسین تک سمیت نہیں رہی آپ کو سورجپور کی کچھ تصویریں دکھاتے ہیں یہاں بھی بال شرم کرائے جا رہا ہے ایڈ بھٹا سنچالک بال مزدوروں سے کام کرائے رہے ہیں اور تو اور سمبندت ادھکاری مون ہیں بال شرم پرتیبندت ہے لیکن اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو آپ نے دیکھی لیا چاہے رائسین کی سوم ڈسٹللری ہو یا سورجپور کا ایڈ بھٹا ہر جگہ چند پیسوں کے لیے بچوں سے مزدوری کرائے جا رہی ہے بڑا سوال یہ ہے آخر زمینی حقیقت پر بال شرم پر کب روک لگے گی بیرو رپورٹ زی میڈ یہ سال دوزار چوبیس ہے جہاں سال دوزار چوبیس اور دوزار چوبیس میں میں تصویری دیکھ رہے ہیں بچوں سے کس طرح سے کام کرائے جا رہا ہے مدھر پردیش میں بال مزدوری کا یہ گھنونا سچ جس طرح سامنے آیا ہے ستہ پکش اور اپکش کے بیچ تیکھی بیانوازی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں کانگریس ایم پی سرکار کو سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کر رہی ہے بیجی پی جلد کارروائی کا آشواسن دے رہی ہے بال شرم کانونوں میں اتنا ردو بدل کر دیا ہے کہ اس کا بال آئے ان سے چرچک نہیں کرتا کہ کانونوں میں کیوں پریورتن کر دیا ہے آج بال شرم بیڑی مزدوروں کے پرمپراغت کے نام پر ان سے کام کروایا جاتا ہے اور اس کو کانون بنا کے آپ نے ٹھیک سیدھے کر دیا ہے شراب کی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں لوگ جہاں بچوں کے ہاتھ گل گئے ہیں تو یہاں پر کیا کر رہے ہیں لوگ سرکار دو آدمین دو کرمچاری آپ نے سسپرینٹ کر دیئے تو آپ کی کام ہو گیا کمپلیٹ اب اس کے بعد پھر پاس دس سال تک لگاتار یہ ہی ہوتا رہے گا سوہاوک طور پر لگاتار کینڈ اور پردیش کے سنسطان اس پرکار سے نگرانی کرتے رہتے ہیں اور کہیں پر بھی بال شرم جیسی استطیتی نہ بننے پائے اس دشا میں پریت نشیل رہتے ہیں یہ ماملہ پرکاس میں آیا ہے مکہ منتری موہن یادو جی کی سرکار چھاتروں اور وشیس طور پر یوہا ورگ بچوں کے بھوشش کو لے کر کے بہت ہی سجگ رہتی ہے اور سوہاوک طور پر یہ جب وشیس آمنے آیا ہے تو چاہے ابکاری بیواغ کیدیکاری ہوں شرم بیواغ کیدیکاری ہوں اتوہ انے بیواغوں کے ہوں جو بھی لوگ اس کے پیچھے دوشی پہ جائیں گے ان کے اوپر پوری نشپکشتہ کے ساتھ کٹھوڑتم کاروائی کی جائے گی مدھر پردیش کے رہ سین میں بال مزدوری کروانے کے معاملے میں سرکار کا ایکشن جاری ہے لاپروا افستروں پڑتا پڑ توڑ کاروائی ہو رہی ہے پہلے آپ کو انسی پی سی آر کے پرشاسن پلگائے گئے آرپوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں انسی پی سی آر کا آروپ ہے پرشاسن سوم ڈسٹری کو بچا رہا ہے کل ریٹ کے بعد 49 بالشرمک گائے ہو گئے کہاں ہیں وہ بالشرمک چھبے ماری کے دوران تو انسوٹ بچے شرعہ بناتے ملے تھے انسی پی سی آر نے آگے اپنے آروپ میں کہا ہے کہ سوچنا کے پانچ گھنٹے بعد ایز ڈی ایم اور سات گھنٹے بعد ای ڈی ایم موقع پر پہنچتے ہیں دس گھنٹے بعد بھی سی ڈی 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 کا کورا مدورہ رہا جس کے جلتے اس وقت ایف آئی آر کے آدیش نہیں دیے گئے سرکار نے ماملے میں لاپر وہاں آدھیکاروں کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا ہے اگر ہم کاروائی کی بات کریں ظلہ آبکاری آدھیکاری سسپینڈ کیے گئے ہیں ان کے ساتھ تین آبکاری اپنرکشک بھی سسپینڈ کیے گئے ہیں شرم نرکشک منڈی دیب بھی نلمبت ہوئے ہیں مدر پردیش میں معصوموں کے ساتھ بال شرم کا ایک کھیل زوروں پر ہے آپ کو ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں آخر بال شرم ہوتا کیا ہے بھارتی سمویدھان میں بال شرم کو پرتبندت کیا گیا ہے اس کے تحت اگر کسی ویفسائق ادیشے کے لیے چودہ سال سے کم عمر کے بچے کو نکت کیا جاتا ہے یا کام کروا جاتا ہے اس کا استعمال ہوتا ہے یہ بال شرم کہلائے گا سال دوزار سولہ میں بال شرم عدینیم انیس سو چھاسی میں کچھ سنشودن بھی کیے گئے تھے اور بال شرم عدینیم دوزار سولہ لاغو کیا گیا اس کے آنے کے بعد کسی بھی طرح کے ویفسائق کام میں چودہ سال سے کم عمر کے بچے کو نکت کرنا غیر قانونی مانا جاتا ہے ایک دنڈنی اپراد ہے یہ قانونی طور پر بال شرم کرنے پر سزا کا پرابدھان بھی ہے اگر کوئی وقتی کسی چودہ سال یا اس سے کم عمر کے بچے کو کام پر لگاتا ہے اسے دو سال تک کی سزا ہو سکتی ہے ساتھی پچاس ہزار روپے تک کا جرمانہ بھی لگائے جا سکتا ہے تمام قانون ہونے کے باوجود بھی دیش میں بال مزدوری کے تمام کیسز وقت وقت پر سامنے آتے رہے ہیں جس کے بعد سوال اٹھنا لازمی ہے کیا بال شرم قانون کے باوجود بڑے بڑے ادھوک پتیوں کو سزا کا ڈر نہیں ہے کیا یہ ایسی سوال ہیں جن کے جواب ابھی سامنے نہیں آ پائے ہیں جب تصویریں سامنے آتی ہیں کسی گھٹنا کے آنے کے بعد پھر ایک بار سسٹم کی اوڑ سے آواز آتی ہے کہ کارروائی کی جائے گی لیکن کارروائی کا استھر اور دائرہ کیوں سمٹ کر رہ جاتا ہے این سی پی سی آر نے جس طرح سے ریٹ کی اور اس مہم میزی میڈیا لگاتار ایک سارتھی کی طرح اپنی بھومکہ نبھاتا رہا اور پورے سچ کو سامنے لاکر کھڑا کیا این سی پی سی آر کے ادھک سے بھی ہمارے سہیوگی پرمود نے بے باقی سے سوال کیے اس پورے مدے کو لے کر ہم چچا بھی کریں گے اور زی میڈیا کے ریپورٹر پرمود شرمہ جو گراؤنڈ پر رہتے ہوئے بے باقی سے اس پورے معاملے کو کور کر رہے تھے وہ بھی ہمارے سہاں جڑ گئے ہیں پہلے ہم ریپورٹ لے لیتے ہیں پرمود شرمہ سے پرمود ایسی تصفیریں سامنے آئیں جسے دیکھ کر دکھ بھی ہوتا ہے گصہ بھی آتا ہے اور بچوں سے کیا کیا کرائے جا رہا ہے اب بھلے ہی کر روائے ہو رہی ہے زی میڈیا بطور اکسار تھی اور آپ بھی گراؤنڈ پر موجود رہتے ہوئے سچ کو لگاتار دکھاتے رہے ہم نے دیکھا مدد پردیش نے دیکھا ان سی پی سی آر کے ادھک سے بھی آپ نے بیباقی سے سوال کیے لیکن کہاں ہے وہ انتالیس بچے جن کے گائب ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے یہ پرساسن کی جمبے داری ہے پرساسن کو پتا ہونا چاہیے تھا جس وقت ریس کیو کیا گیا اور وہ ماسوم بچے نونے آل سراب بنا رہے تھے تو بزی میڈیا کے کیمرے میں کیا دے اب تصویریں بات دیتا ہے ہم اولنگن نہیں کر سکتے تصویریں ہم نہیں دکھا سکتے ان کے انٹرویو ہم نہیں دکھا سکتے لیکن ہاتھ دکھائے ہم نے وہ ہاتھ جو اس برس سسٹم نے ان ماسوموں کے جلا دیئے جن کو پڑھانا چاہیے تھا جن کا بہتر بھوست بنانا چاہیے تھا ایسے برسٹا چار کا سہت چاٹنے والے آپکاری عدی کاری اور ایسے میں کہوں گا کہ ایسے وہسائی جو پیسے کمانے کے لئے اندے ہو گئے اتنا پیسے کمانے کے بعد ان کا پیٹ نہیں بڑا تو وہ بچوں سے مزدوری کرا رہے ہیں پتہ نہیں ہے گریبوں کو اور گریب رکھنے کے لئے پونجی پتی اور کتنے اس طرح تک جائیں گے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب چھپا مار کاربائی چل رہی تھی تب آپکاری دفتر محض بیس قدم دور تھا آپکاری عدی کاری وہاں بیٹھے رہتے ہیں انہیں نہیں دکھا کیسے دکھے گا کیونکہ ان کا پیٹ بھر رہا ہوگا ورستہ چار سے اس لئے معصوم بچے نہیں دکھے حیرت کی بات تو یہ ہے جو بھدی بدیس کی بڑی سراب بنانے والی کمپنی ہے وہ اپنے آپ کو اس اسطر پر ماننے لگی کہ سکول بس سے بچوں کو بال مزدوری کرانے کے لئے لے کے آئے گی باہر بورڈ لگا دیا آنگے پارٹ پیچھے سپارٹ کر دیا گیا اور یہ بھئی سون ڈسکلری ہے جو سرکار کا پیسہ اس سے پہلے اس نے جمع نہیں کیا کھا گیا تھا پھر بعد میں خبر چلائی اور اس کے بعد کیا کاربائی ہوئی وہ پتہ ہے اب بعد اس نے سراب کے ٹینک بنا لیے تھے یہ مافیا یہ جو لکر مافیا ہے وہ اب بچوں سے مزدوری کرائے گا جہاں تک ضروری ہوگا وہاں تک جی جائے گا لیکن مہدی فدیش میں سرکار اور سمبیدان جو چاہتا ہے کہ بال مزدوری نہیں ہونے دیں گے ہم وہ تصویر دکھائیں گے نیم قانون میں رہ کر اور 39 بچوں کی چندہ ستاری حیرت کی بات تو یہ ہے پرمود ادھکار نے تو نیموں کا پارن کیا نہیں کم سے کم ہم لباتار نیم قانون کا پارن کر رہے ہیں میں سوال ابھی آپ سے اور لوں گا بہت ضروری سوال لوں گا آپ سے لیکنے دکھر سترکاش بھی مرسا جڑے ہوئے ہیں دکھر سترکاش سوم ڈسلری سے جو تصویریں سامنے آئی اب اس بات کی کیا گارنٹی رہ جائے گی کہ مدھر پردیش میں کہیں پر بال شرم نہیں ہو رہا ہوگا بچوں سے مزدوری نہیں کروائے جا رہی ہوگی کارروائی کا دائرہ کیوں نہیں بڑھے گا بڑھے گا تو کب تک بڑھے گا کچھ تاریکوں تک بڑھے گا کچھ مہینے تک بڑھے گا پھر کیا ہوگا بیانس جی جو معاملہ آپ دکھا رہے ہیں سوم ڈسلری نہ کیول دیش کی ایک بڑی سراب فیکٹری ہے بلکہ میں یہ مانت کے چلتا ہوں کہ مدھر پردیش کی ایک بڑی فیکٹری ہے جب ان بڑی فیکٹریز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب نیاموں کانونوں کا بلکل اُلنگن ہو رہا ہو تو جو چھوٹے موٹی کائیاں ہیں یا چھوٹی جگہ ہیں جہاں چھوٹے کونٹریکٹر ہیں جو ریسٹرڈ نہیں ہیں وہاں کتنا بالسرام شٹیٹ کے اندر ہو رہا ہو ایک بڑی آشک کی بات ہے کہ جو بالسرامک ہیں جو کہیں نہ کہیں میں جی میڈیا کی بہت تاریف کروں گا ایوین میں انسی پی سی آر کی بھی بہت تاریف کروں گا کہ وہ دلی سے چل کر اس کے چیئر پرسن سیدھا جا کے وہاں پہنچ جاتے ہیں مدربردیش میں بال پروٹیکشن کمیشن ہے وہ کیا کرتا رہا یہ ایک بڑا سوال ہے کہ دلی کی ٹیم یہاں آ رہی ہے اور اسٹیٹ کی ٹیم کچھ کام نہیں کر رہی ایک بڑی چیز آپ کو بتاؤں جو بھی ڈسلریز ہوتے ہیں بانڈ ہوتے ہیں جہاں اسٹور ہوتی ہے شراب وہاں پر آوکاری سہائک آوکاری اس طرح کے ادھکاری ریگولر پدست کی جاتے ہیں مطلب چوبیس گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے چوبیس گھنٹے بھلے ہی آٹھ آٹھ گھنٹے میں ہو بارہ بارہ گھنٹے میں ہو سب انسپیکٹر لیویل کا بندہ ہو لیکن ریگولر وہاں بیٹھا رہتا ہے تب وہ شراب فیکٹی چلتی ہیں ایسے میں کیا ان کی آنکھوں پر پٹی تھی کہ چودہ سال سے نیچے کم عمر کے بچے شراب کے فیکٹی میں کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھ جل رہے ہیں ہاتھ گل رہے ہیں کیا یہ پردیش کے اندک ہو رہا ہے لیکن میں دیکھو پھر بھی کہوں گا کہ آپ لوگوں نے سنگیان میں یہ چیز لائی سرکار کا امیجیٹ ایمپیکٹ دکھا انہوں نے آوکاری ادھکاری کو جلے کے ان کو بھی سسپینٹ کیا ہے حالانکہ جو سب انسپیکٹر ہیں میرے خیال سے وہ ہی ہوں گے یہ جن کی ڈیوٹی ریگولر وہاں لگتی ہے ان کو بھی سسپینٹ کیا لیکن ایک بڑا سوال ہے کہ جو نیسنل کمیشن فور پروٹیکشن فور چیل رائٹس یہ دوزار پانچ میں آیا اس میں پرابدھان کیے گئے کچھ ایمیٹمنٹ شولا میں ہو گئے لیکن بابزود بھی آپ کو بڑی چیز ہے کہ کیا سرکار ہیں چاہے کسی کی بھی ہو اس طرف بھی کچھ قدم کیوں نہیں اٹھا رہی ہیں کہ آخر ان بچوں کی مضبوری کیا رہی جس کے قارن پردیش کیا پوری دیش میں بچے کئی جگہ کام کر رہے ہیں لیکن جہاں انرجسٹر سنسطان ہے اگر وہاں پر یہ ہو رہا ہے تو میں مان سکتا ہوں کہ دکھے چھپے ہو رہا ہو لیکن جہاں پر سرکاری کرمچاری کی ریگولر پدست رہتا ہے اس کی آنکھوں کے تلے یہ سب ہو رہا ہے تو یعنی کہ یہ تو بڑا گھول مول ہے نہیں بہت گھول مول ہے بہت گھال مل ہے اور اسی لیے ہمارے زی میڈر سمواتا پرمود شرمہ گراؤن پر رہتے ہوئے اس پورے ماملے کی جانچ پڑتال بھی کرتے نظر آئے پرمود ڈاکٹر ست پرکاش نے اس چکر ویو کو سمجھایا جس کے تہت ڈسٹریز کے اندر پورا کھیل چل رہا ہوتا ہے کچھ بہار نہیں آ پاتا ہے مکہ منتری موہن جادف کے کانوں میں جیسے بات پہنچی کارروائی بھی ہوئی ایکشن بھی لیا دیکھیں وہ لیٹر دکھائیے آپ جو زی میڈیا کے پاس ہے اور جس آپ کاری یدیکاری کا جکھر کر رہے ہیں میں ان کی بات آگے بڑھا دیتا ہوں دیکھیں وہ لیٹر دیکھیں